پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انگلی پر چھوری یا کانٹا اس طرح لگا کہ انگلی زخمی ہوگی اور خون بہنے لگا جیسی یہ صورتحال پیش آئی تو ظاہر خدام دوڑے تو قریبی جو ہے وزیر بیٹھا تھا تو وزیر بادشاہ کو تسلی دینے لگا کہا کہ بادشاہ سلامت تحمل کیجئے سبر کیجئے اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو اللہ کی ضرور کوئی حکمت جو ہے یا کار فرما ہے کہ آپ کی انگلی کٹ گئی ہے تو یہ گویا ہے کہ بادشاہ جو بے چین ہو رہا تھا ہائی و ویلہ کر رہا تو اس کو تسلی کے الفاظ کہے لیکن یہ الفاظ بادشاہ کو بورے لگے بادشاہ نے کہا کہ میری انگلی کٹ گئی زخمی ہوگی خون بہرہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تم مجھے سبر کی تلقین کر رہا ہو اور پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کوئی حکمت ہوگی جو میری انگلی کٹی ہے کیسے بے عدب ہو تو داروغہ کو پکارا داروغہ جیل کو پکارا اور کہا کہ اس بے عدب وزیر کو جیل میں ڈال دو اس کو اتنا عدب نہیں کہ میری دل جو ہی کرے میری انگلی کٹی ہے اور یہ ناج مجھے تسلی دے رہا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے میری انگلی کٹ گی زخمی ہوگی تکلیف پہنچ رہی ہے اس میں کیا حکمت ہے تو یہ کہا اور اس کو جیل میں ڈال دی ادھر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مرم پٹی کر دی تو زخم بہتر ہو گیا لیکن یہ نشان افشان کٹنے کا رہا اتنا بے بادشاہ ایک وقت کو جو ہے وہ کسی جنگل میں شکار کے لیے نکلنا پڑا تو جنگل میں شکار کے نکلا تو راستہ بھٹک گیا تو ایک بیابان علاقی کی طرف چلا گیا شکار کی تلاش میں تو وہاں وحشی لوگ رہتے تھے ان وحشی لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا پکڑ لیا اور پھر سردار کے پاس لے گا ہے کہ جناب یہ ہم نے گرفتار کیا یہ شخص انہوں نے کہا اچھا اس کو دو ہفتے کے لیے جو ہے وہ ڈال دو قید خانے میں اور دو ہفتے کے بعد اس کو زبا کر کے اس کی قربانی کریں گے قربانی کر کے ہم جہشن مرائیں گے یہ ہوا اب اس کو دو ہفتے کے لیے انہوں نے اپنے قید خانے میں ڈال دیا دو ہفتے کے بعد بادشاہ کو لائے گیا پورا میدان سجب ہے سردار سٹیج پہ بیٹھا ہے اور جو ان کے مذہبی گروہ تھے وہ بھی وہاں موجود ہیں اب یہ بادشاہ جہت کے لیے لگی ہوئی ہیں یہ وہاں پہنچ رہا ہے اب اس کی قربانی ہونی ہے جیسے وہاں پہنچا ہے تو جو مذہبی گروہ تھا اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا جیسے بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کی انگلی پر کٹنے کا نشان تھا کٹنے کا نشان تھا انہیں سردار سے کہا سردار رکی ہے یہ اس کی ہاتھ پہ یہ کٹنے کا کیا نشان ہے دیکھا تو وہ زخم کا نشان تھا کہا کہ سردار جی اس کی جو ہے قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ داغی ہے اس داغدار اس پہ عیب نقص ہے لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کہ اچھا پھر قربانی اس کو آزاد کرنا پڑے گا لہٰذا جو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو باعثیت بری کرو اور وہاں تک چھوڑ کے آ جو جہاں سے آگے شہر کا راستہ بنتا ہے تو اس کو باعثیت وہاں سے رخصت کیا اور روانہ کر دیکھا یہ بات یہاں پتا کہاں پتا دربار میں گھر پہنچا جب گھر پہنچا تو سارے لوگ حیران کے بات یہاں آمکات چلے گئے کہا کہ میں تو جہاں چلا گیا سب سے پہلے وزیر کو آزاد کرو وزیر کو لے کے آو کیونکہ اب اس کو یہ بات سمی میں آگئی کہ اگر یہ نشان کٹنے کا نہ ہوتا تو آج تو میرا کام ہو جاتا تو وزیر کو بلایا تو وزیر آ گیا تو وزیر سے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا اور تم دو ہفتے جیل میں رہے کہ تم نے وہ جو بات کہی تھی باقی وہ بات جو بڑی حقیقت تھی کہ آج میں اسی طریقے سے گرفتار ہوا تو میرا یہ کٹنے کا جو نشان تھا یہی میرے لئے آزادی اور نجات کا باعث بن گیا اور انہوں نے مجھے باعثت بری کر دیا اس پر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تو اپنی انگری کے کٹنے کی بات کرتے ہیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرا جیل میں دو ہفتے کے لئے جانا بھی اللہ کی مسجد و حکمت تھی اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میرے بدن پر کوئی داغ نہیں ہے تو آپ کی جگہ وہ مجھے قرمار کر دیتے لیکن اللہ نے مجھے یوں بچایا کہ مجھے آپ کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا اور میں ان ویشوں کے سامنے جانے سے بچ گیا تو آپ تو اس نشان کی وجہ سے بچیا ہیں لیکن میں آپ کے اس یہ پریشان ہونے کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوں میں اس کی وجہ سے بچ گیا ہوں کیا کہ جیل میں جانا بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی حکمت اس پہ امام رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مومن سادی کا کامل ایمان یہی ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ چیز رونما ہو جائے اس پہ اتنا کہہ دے اس کی مسئل حکمت خدا ہی جانتا ہے وہ ہی جانتا ہے یہ اصل کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے بلہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں ظاہری طور پر جو ہمیں پریشانی لائق ہوئی ہے اس کے لئے ہمیں صبر کا حکم ہے ہم صبر کریں نعمت بھی اس پہ شکر کا حکم ہے تو کوئی کہ نعمت آئی یا مسئیبت آئی ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اس حکمت پر مومن سادی کی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اپنی رضا جاری کر دیتا ماشاءاللہ یہ اس میں سواق دیتا اور اللہ تعالیٰ ہے بھی حکیم تو ان کا ہر فیصلہ ہر ہماری حکمت والا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن ہمیں تو یہ اللہ کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی حکمت ہے لہٰذا ہم صبر شکر سے رہے اور پھر سارا دن جو گزر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس میں کام آپ کی ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ اللہ کے سپرد کرتے جائیں کہ اللہ تیرے سپرد ہے اگر میرے خلاف مرضی کے خلاف ایک فیصلہ ہوگی ہے بلکلہ یہی اس میں سواق اللہ حکم ماشاءاللہ تو ناظرین ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے ہماری لائنز اوپن ہیں آپ کال کریں اور اپنا جو بھی تصووب سے مطالق مسئلہ ہے سوال ہے اس کو حضرت والا کے سامنے رکھیں تاکہ اس کی آپ کو وضاحت مل سکے حضرت اندامین ٹائم آپ سے مزید انشاءاللہ جیزیں دریافت کرتے رہیں گے جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے تو حضرت اس میں کیا جسمانی طور پر قوی ہونا مراد ہے یا روحانی طور پر قوی ہونا مراد ہے یہ اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں اصل میں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اشاد ہے وہ اپنے ظاہر پر معمول ہے ظاہر کا مطلب ہے کہ جسمانی قوت جب کسی کو قوی کہا جاتا ہے تو جسمانی قوی مراد ہے یعنی قوی کا مطلقا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد جسم کی قوت اور بدن مراد ہوتی ہے اس سے ایمانیات کی قوت مراد نہیں ہوتی تو ظاہری معنی میں تو یہی مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشاد فرما رہے ہیں یعنی طاقتور مومن جو ہے جسمانی طور پر بدن کے اعتبار سے قوی مومن جو ہے وہ بدن کے اعتبار سے کمزور مومن سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جتنا طاقتور مومن ہوگا تو اس کے نواز میں بھی جان ہوگی اس کے روزے میں بھی قوت ہوگی اس کی خدمت خلق میں بھی طاقت ہوگی وہ جب حج عمرے کرے گا بھاگ دوڑ کرے گا اس کے اندر بھی اس کی قدموں میں جان ہوگی لیکن جو کمزور نعیف ہے بچارہ آپ جانتے ہیں اس کے نماز روکو سجدے کیسے ہوں گے وہ روزے بھی رکھے گا تو کس طرح حائوہ ویلے کے ساتھ گزارے گا پھر حاج عمرے پہ جائے گا تو وہاں کی مشقت کس طرح اٹھائے گا بچارہ آوازار ہی رہے گا کہ یار بجلدی سے میرے توا پورے ہوں یہ مطلب ہے کہ جسمانی قوت جو ہے جب انسان عبادت کرے گا اور خاص طور پر میدان جہاد کے اندر اترے گا تو جو قوی ہوگا مومن تو میدان جہاد میں علاق علمت اللہ جی شان کے ساتھ کرے گا تو کمزور مومن تو اس درجے میں نہیں کر سکتا اس لئے اصل معنی تو یہی ہے لیکن جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے در دوسرا جو ہے مفہوم بھی شامل ہے جو ایمان کے دوار سے قوی ہے وہ جو ایمان کے دوار سے کمزور مومن سے بہتر ہے تو گویا کہ زمینی طور پر وہ مفہوم بھی لیا جا سکتا اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ ایمان کے دوار سے قوی مومن ایمان کے دوار سے کمزور مومن سے بہتر ہے لہذا اصل لیکن اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ وہ جسمانی قوت مراد ہے تو اگر ایک ایسے سینیریو سامنے آتا ہے کہ دو مومن کھڑے ہوئے ہیں ایک بڑا قوی ہے جسمانی طور پر فیزیکلی اور ایک بزرگ ہیں کوئی وہ ہے تو نحیف لیکن بڑے روحانی طور پر بڑے قوی ہیں تو اب ان میں سے اللہ کی نظر میں کون زیادہ بہتر سمجھے یہ اچھا سوال اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہاں پر جا وہ تو فیصل روحانیت پر ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تمہیں سب سے زیادہ میرے نزدیک اللہ کے نزدیک مکرم موتر و معزد محبوب کون ہے جو تم سے زیادہ تقوی والا ہے لہذا جو بزرگ نحیف ہیں وہ زیادہ تقوی والے ہیں تو آخرت کی دنیا کے اندر جو اسی کا مقام ہے اللہ کے نظر میں وہی قوی ہیں اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ جسمانی قوی کے حق میں فیصلہ نہیں الا یہ کہ جسمانی قوی کے عمال جو ہے وہ روحانی بزرگ کے برابر پہنچ رہے ہیں تو ایکسٹر جو ہے جسمانی قوت اس کو لے جائے گی ٹھیک ہے نا پتہ نہیں اس کا کونسا عمل ہے جو روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب جو نحیف بزرگ کے عمل سے بھی بڑ گیا ہو کچھ پتہ نہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں بظاہر روحانیات کا فیصلہ تو آخرت میں وہ تقوی اور نیکی پر ہوگا تو جو نحیف بزرگ ہیں وہ طاقتور جو مرید ہے یا ان سے زیادہ اللہ کے مکرم و محترم ہوگے یہ بانا باقی دنیاوی فیصلوں میں دنیاوی اعتبار سے جو قوت زوف کی بات کی جاری ہے اصل میں بات یہ کہ اصل میں قوت زوف جو نبی فرما رہے ہیں اس کا تعلق یہ صرف پہلوان کے طور پہ قوت مراد نہیں ہے قوت سے مراد اس میں نبی جو کہنا چاہتے ہیں کہ جب قوی ہے تو عبادت بھی زیادہ کرتا ہوگا نفر بھی زیادہ پڑتا ہوگا روزے بھی زیادہ رکھے گا کیونکہ جب قوی ہے لیکن کر نیرا لیکن یہی عمل سارا وہ کمزور نہیں بزرگ کر رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے فرائض بھی نوافل سب روزے رکھ رہا ہے اور پھر نفریں جو ہے بیس بیس نفریں عوابین کی پڑھ رہا ہے اور جہاں چاشت کے بارہ بار نوافل پڑھ رہا ہے تو وہ قوی والا جو اصل منشہ تو کام تو وہ کر رہا ہے لہذا اس اعتبار سے اللہ کے ہاں گویا کہ جسمانی اس کی قوت تو کچھ نہ ہوئی یہ نئی بزرگ کی جسمانی قوت گویا کہ اس سے زیادہ ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے لئے کمزور جسم سے وہ کام لے رہا ہے جو طاقتور آدمی اپنی جسم سے نہیں لے پا رہا اس لئے بھی اس لئے بھی اس بزرگ کو زیادہ قوی قرار دیا جائے گا اچھا ماشاء بلکل تھی